اور بلوچستان میں مونسون بارشوں نے تباہی مچا دی او تھل میں غزائی کلت پیدا ہو گئی ہے بارش اور سیلاب سے متاثرہ افراد نے شکایات کے امبال لگا دیے انتظامیہ کے جانب سے خوراک کی ادم فراہمی پر غم و غصے کا اظہار کیا جا رہا ہے مزید تفصیلات کیا ہیں جانیں گے نمائندہ بول نیوز الیاس کمبو سے بتائے گا الیاس اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ بول نیوز کے انکر پرسن مدصر اقبال بھی بلوچستان میں موجود ہیں باقاعدہ سے وہاں پر صورتحال کے حوالے سے گاہے بگاہے آگاہ بھی کر رہے ہیں ان کے امراہ وہ بھی موجود ہیں ان سے تفصیلات جان لیتے ہیں جی آمنہ شکریہ آپ کا بہت اس وقت ہم موجود ہیں او تھل میں اور او تھل کے گرد و نواہ میں آج دن بھر جو ہم نے مختلف موزہ یا مختلف گوٹ جو ہے وہ وزٹ کی ہیں وہاں سیچویشن یہ ہے کہ لوگوں کے گھر مکمل طور پر تباہ ہو چکے ہیں کچھے گھروں کی تعداد تقریباً 80 to 90% ہے جو مکمل طور پر تباہ ہیں ان کے مال مویشی جو تقریباً 50 سے 60 فیصد وہ پانی کے نظر ہو گئے بہ گئے اور وہ مر گئے ہیں بہت سی اموات بھی ہوئی ہیں اور اب لوگ وہاں سے نکل کر کچھ اپنی مدد آپ کے تحت اور کچھ کو گورنمنٹ نے ریسکیو کیا ہے اور وہ مختلف سکول جو ہیں وہاں پر ان کو کیمپ کیا گیا ہے وہاں پر رکھا گیا ہے لیکن وہاں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ خوراک کی کمی ہو رہی ہے وہاں پر انجیوز تو پہنچ رہی ہیں لیکن حکومتی نمائندگان ہم سب سے دیکھ رہے ہیں وہ غائب ہے کچھ دیر پہلے فرازیم بول کی سکرین پر تھی انہوں نے بات بھی کیا اور ابھی ان کا فون پر بھی انہوں نے کہا کہ ہمیں وہ پوری لسٹ بجوائیں کہ کہاں کہاں آپ موجود ہیں اور وہاں لوگوں تک امداد نہیں پہنچی احران کن یہ ہے کہ یہ اوطل شہر ہے شہر اور یہ ڈسٹک ہیڈکوارٹر ہے لس بیلا کا جہاں ان کو ہماری مدد درکار ہے تو بول نیوز اپنی ذمہ داریاں ادا کرتے ہوئے لما بلما آگاہ کر رہا ہے حکمرانوں کو جھنجوڑ رہا ہے کہ ان کے اپنے صوبے کے اندر کس طرح سے بیٹ گورنس ہے قدرتی آفت تھی یقینی طور پر اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا لیکن اس کے بعد جو ریسکیو ہے اس کا عمل ہو سکتا ہے ہمارے ساتھ یہاں جو ہمارے نمائندے ہیں وہ موجود ہیں الیاس کمبو الیاس اب دن بھر ہم یہ دیکھ رہے تھے لوگ انجیوز پہنچ رہے ہیں لوگ پہنچ رہے ہیں مقامی طور پر حکومتی نمائندگان فون کرنے کے باوجود ہمیں نہیں مل پا رہے وہ کہاں ہیں یہ اسی وجہ سے تو ان متاثرین کے اندر بڑا شدید غم غصہ آپ نے محسوس کیا ہوگا یہ بتا رہے کہ انہیں ماں سوائے ایک دو دن کے علاوہ کبھی بھی ان کو انتظامیہ کی جانب سے کوئی خوراک نہیں پہنچائی گئی اور اس پہ یہ شدید غصے میں ہیں اور ان کا یہ مطالبہ ہے اور وہ حق بجانب بھی ہیں کہ انہیں حکومتی جانب سے ان حکومتی اہلکاروں کے جانب سے خوراک کے ساتھ ساتھ طبی سہولیات اور ٹینٹ وغیرہ فراہم کی جانے چاہیے آپ نے بجا فرمایا کہ آج جن بھی علاقوں میں جو آپ نے سلاب کی تباہ کاریاں دیکھیں تو آدمی کے خون کے آسو رونے پر مجبور ہوا ہے کہ اتنی تباہی اور بربادی کے باوجود بھی یہ بیروکریسی یہ سرخ پیتا یہ خواب خرغوش میں آرام کر رہا ہے وہ سارا میرا خیال ہے وزیراعظم آج وزیٹ کیا ہے وزیراعظم آج ان کے ساتھ بیزی تھے انہوں نے کہا یہاں تو کوئی ہوگا نہیں فوکس پاکستان کے میڈیا کا وہاں ہوگا ان سے بات کر لیتے ہیں یہ جہاں میں موجود ہوں یہ ایک کالج سکول ہے ٹریننگ سینٹر بیسکلی جو یہاں لوگ موجود ہیں پیشے فیملیز ہیں ان کو یہاں ریسکیو کیے گئے یہاں پرنسپل ہیں سکول کے ان سے بات کر لیتے ہیں کتنی فیملیز یہاں پر آئی ہیں اور کیا سیچویشن کب سے یہاں پر ہے شکریہ سار یہ پہلے دن سے یعنی پچیس ساری کو جو سیلاب کی جیسے اطلاع آئی تو ڈی سی صاحب کے حکم پہ رات کا ٹیم تھا تو میں نے کوشش کی اپنے جتنا لوکل سٹاف تھا تو نیٹ ورک تھا ہی نہیں بائک پہ جا کر ان کو سب کو بلا کے راتے اور راتے کمرے کھولائے کیونکہ ہمارے پاس تو سٹوڈنٹ بیٹھتے ہیں تو ان کے لیے فرنیچر ہوتا ہے کلاسوں میں بلا مشکل تھا تو سارے بچے بچارے پہنچ گئے اور تقریبا پہلے ہاتھ میں پچیس فیملیاں پہنچ چکی تھی تو اس کے بعد کوئی امداد وغیرہ نہیں پہنچی ہے امداد تو ابھی ان کا ایک نمائدہ تھا لیوی صفائی وہ تو آیا تھا ایک دو دن ہم نے دیکھا بریانی کوئی آ رہی تھی شاپر میں تھیلیا نہیں تھی وہ شاپر تھی شاپر میں بریانی آ رہی تھی پھر ایک دن میں بیٹھا تھا تو بریانی آئی صافی بھی سب سے ہمارے ساتھ وہ ہیں ان سے بھی بات کر لیتے ہیں بیٹھ بکش یہ کچھ ایسے ایریاز ہمیں بتایا جا رہے ہیں کہ جہاں پر تو پورے رستے ہی بند ہو چکے ہیں تقریبا کوئی بیس سے پچیس ہزار فیملیز ہیں وہ بلکل وہاں پر محسور ہو کر رہ گئی ہیں تو وہاں تو حکومت کا پہنچنا کیا مطلب بہت مشکل ہے وہاں کو ان کو ریسکیو کرنے کا کیا مسائل وہاں ہے یہ علاقہ ہے لاکھڑا یہ لاکھڑا جو ہے اس کا رابطہ تقریبا کوئی زمینی رابطہ جو ہے وہ آٹھ دن سے منقطع ہو چکا ہے اور علاقے کا نام اڑکی ہے ابھی بھی وہاں تقریبا ایسے سینکڑوں لوگ ہیں جو وہاں پر موجود ہیں وہاں پر کھانے پینے کی جو عشاء ہے وہ ناپید ہو چکی ہے اور جو لاکھڑا شہر ہے وہاں جو دکانداری ہے ان کے پاس بھی اب جو عشاء خورنوش ہے وہ مکمل طور پر ختم ہو چکی ہے دوسرا ایک علاقہ ہے کنراج وہ بھی پاڑی علاقہ ہے لسبلہ کا دور اپدادہ علاقہ ہے اس کا بھی جو زمینی رابطہ ہے وہ مکمل طور پر منقطع ہے تو وہاں سے اطلاعات کیا آ رہی ہیں اس وقت وہاں کیا صورتحال ہے سر اس وقت ان کے پاس صورتحال یہ ہے کہ بوخ و افلاس میں وہ لوگ مبتلا ہو چکے ہیں لوگ مر رہے ہیں آج بھی ایک بندہ جو ہے وہ سامان لینے کے لیے آ رہا تھا اس نے کوشیس کی تو پانی گہرا تھا وہ گہرے پانی میں مر چکا ہے جبکہ وہاں ایک عورت آئی تھی جس کا تعلق سندھ سے تھا اس نے بتایا کہ ہمارے چھے بندے جو ہیں مکمل طور پر لا پتہ ہیں سیلاب میں بیچ چکے ہیں لوگ جو ہیں وہ بے آرو مددگار بیٹھے ہوئے ہیں انسامیہ کی طرف سے ہیلی کے ذریعے تو ان کے پاس جو ریلیف اور ریسکیو آپریشن کیا گیا لیکن وہ بھی نہ ہونے کے برابر رہا کیونکہ ٹھیک ہے مدثر اکبال اس وقت اور دن بدن کی صورتحال کے حوالے سے ہمیں وہ وقفے وقفے سے بتا رہے ہیں اور مدثر آپ سے مزید بھی جانتے رہیں گے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے